اگر مجھے تربار کے دھار میں چل کر کے اگر مجھے بولنے کے بتاؤ ہندوستان کا راجہ کون ہے اس وقت سے ہم یہی کہیں گے نہ راجہ کی چلتی ہے نہ مہاراجہ کی چلتی ہے ہندوستان میں حکومت تو میرے خواجہ کی چلتی ہے خدا کی قسم ان لوگوں سے ہم لکار کر دے گے دیارے گیر میں سوسی سمان چلتا ہے اس کے زیرے بسر کام کار چلتا ہے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں سوسیوں سے راجہ کا راج چلتا ہے میرا سفوت وہی میرا لال آئے گا عزام کہنے تو پھر سے بلال آئے گا میں تم سے کہتا ہوں ہوشیار ہی ذرا رہنا فسانے تم تو وہ لے کر کے جا لائے گا میں تم سے کہتا ہوں ہوشیار ہی ذرا رہنا فسانے تم تو وہ لے کر کے جا لائے گا میں بلا کسی تاخیر حضرت اللہ حضرت اللہ پیڑے طریقہ رہبر راہ شریعت قیامت آمد ہو رہی ہے بر اس مصروں کے ساتھ کہ سوچے تقریر بول سکتے ہیں جب ہے قسمت کی بول سکتے ہیں اس کی ایسی سوار ہے پیارے جس کو ہوں گے بھی بولوں یہ ہو رہی ہے مسئلے پیدا کبھی کیا نہیں جاتا اس کو نوٹ کریں آپ حالات اور مسئلے پیدا کیے نہیں جاتے مسئلے کا بیٹھ کر حل نکالا جاتا ہے پوری کائنات کا یہی دستور ہے کہ مسئلے خود باخود پیدا ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی مریض کسی ہاؤسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ساہج مجھے آئیسی دوا دیجئے تاکہ مجھے جونڈیس ہو جائے مجھے آئیسی دوا دیجئے تاکہ مجھے کینسر ہو جائے مجھے آئیسی دوا دیجئے تاکہ مجھے بخار ہو جائے جب بھی کوئی مریض ہرسپیٹل میں جاتا ہے تو اس ملیت سے جاتا ہے کہ مسئلے جسم میں بیدہ ہو گئے ہیں ہرسپیٹل چلو اس کا حل نکلے گا ہے کی نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی امام کے پاس میں گئے اور امام صاحب سے آپ نے یہ کہا کہ حضور بتا دیئے کہ نماز کیسے نہیں پڑھیں گے آپ بتا دیئے ہم بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اس سے رکنا ہے اس سے بچنا ہے نماز پڑھنی نہیں ہے اس کا حل بتا دیجئے آپ کیا کوئی عوام ایسا سوال کرنے کے لیے جاتا ہے نہیں مسئلے سماج میں پیدا ہوتے ہیں مسئلے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسئلے صوبے میں پیدا ہوتے ہیں مسئلے ملک میں پیدا ہوتے ہیں حالات ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے حل کے لیے مسئلے کے حل کے لیے تراغ تلاش کیا جاتا ہے غاستہ تلاش کیا جاتا ہے روشنی تلاش کی جاتی ہے شہید ہونے والے شہید ہو گئے آپ کے محلاب و منبر کے عزت کو پامال کیا جا چکا قرآن مجید کے پاکیزہ نسلے پر آتش زنی کی گئی جو ہونا تھا وہ ہو کے رہ گیا ہم اپنے جذبات میں چیختے اور چلاتے رہ گئے لیکن میں بندار کی سرزمین سے لے کر ہری صاحب اتر پردیش کی سرزمین تک علاج کے کوشش میں سفر کر رہا ہوں آیا اس کا علاج بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر سے لے کر وہ جو مستد کے باہر لوگ کھڑے ہیں چاہے وہ جوان ہو بچہ ہو بودھا ہو قیامت کے دن ہر ایک سے اس بات بھی پوچھتا چھو گی تمہارے پاس بھی عطم تھی تمہارے پاس بھی شکور تھا تمہارے پاس میں بھی قوت تھی پر تم نے احساس کیوں نہیں کیا احساس کیوں نہیں کیا اتنے بڑے بڑے ضخم دیئے گئے احساس آپ نے نہیں کیا قرآن کے ساتھ کھلوان کیا گیا احساس آپ نے نہیں کیا مسجدوں کو نظراتش کر دیا گیا احساس آپ نے نہیں کیا میں غوث عظم کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا زمانہ غوث عظم کے دور میں اس سے بدتر احراق کے حالات تھے سرزمین احراق کے حالات اس سے بھی زیادہ بدتر تھے ستنے قدم قدم پر بپا ہو رہے تھے یہاں تک کہ وہ مدد آہن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سرکار سیدنہ غوث عظم شہر کو چھوڑ کر جنگل و بیعبان کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے وہ دور بھی سرکار غوث عظم نے دیکھا لیکن اللہ کے حکم سے میرے باؤس نے اس دور کا مقابلہ دیا اس مسئلے کا حل نکالا اس بیماری کا علاج نکالا اور یہ اسی علاج کا نقیجہ ہے یہ پانچ نمبر کی سرزمین پر عظام کی آواز مجھ رہی ہے یہ غوث عظم کے اس علاج کا نقیجہ ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر قادری مزارات نظر آ رہے ہیں یہ جو مزارات ہیں جو گنبدے ہیں یہ غوث عظم کا احسان ہے فتموں نے وہاں بھی سروبارا تھا پر غوث عظم نے اپنے عینی تنبیر سے ان تمام فتموں کو پچھلا اور مصطفیٰ جانے رحمت کے دین کو وہاں قائم چھرمایا اور عراق کے سرزمین سے قادری سلسلہ جب ہندوستان کے سرزمین تک آیا تو ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کی شما روشن ہوگی میں چیختا ہوں میں چلاتا ہوں میں بات کرتا ہوں میں فیس بک میں دیکھتا بھی ہوں میں بات سیپ میں دیکھتا بھی ہوں پر احساس نہیں کرتا محض جیسے ایک سیریا دیکھا جاتا ہے ایک نادک دیکھا جاتا ہے ایک سلم دیکھی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم اپنے ہم اپنے شہیدوں کے لاشوں کو دیکھتے ہیں گمبد کے محراب و ممبر کو دیکھتے ہیں قرآن کے عورات مقدس کو دیکھتے ہیں میامار کے حالات کو دیکھتے ہیں سیریا کے حالات کو دیکھتے ہیں مظفر نگر کے حالات کو دیکھتے ہیں یہاں تک کے دہلی کے حالات کو دیکھتے ہیں ابھی تری پورا کے تازہ تازہ حالات آپ کے لیے وقت گزارنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے کبھی رات میں دیکھو کبھی صبح ہو دیکھو کبھی شام میں دیکھو مگر احساس نہ کرو کل قیامت کے دن ہر نوجوان اللہ کریم کے ماردہ میں تھوڑا ہوگا جب بیماری آپ کو مجھے تھی تو علاج کیوں نہیں کیا اور میں نے ہر مقام پر علاج بتایا ہے آج دو تین منٹ کی گفتگو میں یہ ایک علاج سنو ہے اگر آپ اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے تو یہ آنے والا جو کل ہے وہ تمہارا نہیں ہونے والا اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ حالات کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا کرتے حالات آ گئے ہیں اس کا رخ بدلنا ہمارے لیے ایک مذہبی فریضہ ہے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس کا حلاج کرنا ہمارے موجبانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور غوث آزم نے اپنی زندگی میں یہ پیغام ہوا عطا پرمایا ہے کہ سب سے پڑا ہاتھیار اس حالات کو بدلنے کے لیے ہے اس ہاتھیار کا غوث آزم نے جو نام دیا ہے اس کا نام ہے علم دین اور علم دنیا غوث آزم نے پچاس سال تک علم حاصل کی پچاس سال تک ہزاروں علم حاصل کی سائنس کا علم انہوں نے سیکھا جغرافی کا علم انہوں نے سیکھا بس ایسا ہی ساتھیا نیاز اگر بطی غوث آزم کو اہل سکتوڑیا اگر ان کے زندگی کا ایک صفہ پڑھ لے سنو داہی غوث آزم کے زندگی کا اگر کوئی بلکل اس آسے خلدی سے احساس زیادہ کے ساتھ درد کی شکت سے ساتھ رات کے بارہ بجے غوث آزم کے زندگی کا کوئی ایک صفہ پڑھ لے پورا سکتوڑیا بدل جائے گا یہ میرا دعویٰ ان کی زندگی کے ایک صفہ پڑھ لے اگر کوئی ابھی ہم پڑھتے نہیں ہیں سنتے ہیں کیا وہ کردار نہیں سنتے کرامت سنتے ہیں کردار نہیں سنتے فضیلت سنتے ہیں کردار نہیں سنتے عظمت سنتے ہیں میں آپ کو کردار بتانے لگا ہوں غوث آزم نے فرمایا کہ سب سے پہلا اور سب سے بلند بھالک اگر کوئی انسانیت کے لیے آر کی چیز ہے اس کا نامیل میں اس کا نامیل میں ہے چاہے وہ سائنس کا علم ہو وہ ماہر فلکیات کا علم ہو جغرافیائی حالات کا علم ہو علم دین ہو قرآن کا علم ہو سائنس کا علم ہو کسی بھی علم میں آپ کو ماہر بننا ہے تب ہی تو آہدہ ملے گا جب آہدہ ملے گا تہہی تو پہشنا کریں گے آپ اگر ڈراغرنگ نہیں سیکھیں گے تو تازندگی پسنجر بن کے ہی سفر کرنا پڑے گا مسلمانوں اور ڈراغرنگ سیکھنے کی کوشش کرو تب تو لوگوں کو سفر کرواؤگے تب تو تم جہاں چاہوگے اپنے داری کے رخ کو موڑوگے لیکن اگر نیت کے حسین جر بننے کی ہے تو تمہارے اس بس کا ڈراغر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس بس کا ڈراغر زندگی کے بس کا ڈراغر کوئی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں لے کے چلا جائیں ہو سکتا ہے وہ تمہیں چاہتے ہو عزت چاہتے ہو مرتبہ چاہتے ہو عہدہ چاہتے ہو شان چاہتے ہو شاہدہ تو ڈراغر بننے کی کوشش کرو ڈراغر کیسے بنیے گا جب آدھی روٹی کھائیے گا پیسے بچائیے گا اور جس طریقے سے علم ہو علم آپ نے سینے میں بسائیے گا جب تک آپ کے سینے میں علم نہیں بسے گا جب تک آپ کی عقل مضبوط نہیں ہوگی جب تک آپ کی فکر دنیا کو نہیں دیکھے گی تب تک جو ہے کہ آپ کنوے کے میڈک بنے رہیں گے آپ کو لگے گا یہی دنیا ہے آپ کو لگے گا یہی کائنات ہے آپ کو لگے گا یہی سرمایہ ہے آپ کو لگے گا یہی حیات زندگی ہے لیکن یہی میرے دوستو جب آپ کنوے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کنوے سے بڑا تالاب ہوتا ہے طالب سے باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا طالب سے بڑی ندی ہوتی ہے ندی سے باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا ندی سے بھی بڑا سمندر ہوتا ہے یہ بہت بڑی کائنات ہے علوم کے سمندر میں تیرتے ہوئے ایک عالی مقام حاصل کرو یہ غاؤس پاک کا پہلا فرمان تھے انہوں نے اپنے کردار سے بتا دیا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے جو اللہ کی قربت ملی ہے وہ علم دین سکھنے کے وجہ سے ملی ہے میں نے علم کو سکھنا شروع کیا تو دیرے دیرے مجھے قربت ملتی گئی دیرے دیرے مجھے معرفت ملتی گئی دیرے دیرے مجھے حقیقت ملتی گئی میرے دوستو میں ایک ایک چھوٹی سی بات علماء اکرام کے حبالے سے کہنا چاہتا ہوں ایک قفتہ دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بیدار ہو جائے سنیں غاؤس آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہو کہ اگر کوئی ولی ہے تو کیا ہوئے جاہل ہے ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا اور غاؤس آزم کے بارے میں تو علماء کی مطلق دلیل ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے مطلب کیا ہوا علم تھا ان کے اندر سارا خرم آیا جو نظام کائنات میں تسلسل سے برقرار ہے وہ غاؤس آزمی اداد میں کنہا ہے یہ بات تو اکرم کنفرم ہو گئی کہ اگر وہ ولی ہے تو علوم دین اور علوم دنیا سے فارق ہے لیکن یہاں ایک مقتی کی بات یہ ہے کہ سرکار غاؤس آزم جب مادرزاد ولی ہیں اور علوم سے بھی دستبردار ہیں اس کے باوجود بھی پچاس سال نے دیا ہزاروں علماء سے تلموز اختیار کیا ہزاروں سوزیہ کی صحبت اختیار کی ہزاروں مشائف کی صحبت اختیار کی ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے لوگوں کو یہی پیغان دینا ہے کہ میں بلایت کے بلند ترین درجے پر سوائز ہونے کے باوجود بھی اتھارہ سال کی عمر میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر اپنے بطن کو چھوڑ کر اپنے مول کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اور اکرام کی سرزمین سے ایران کی سرزمین سے ایران کا سفر کیا اور اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر پچاس سال تک میں نے علم حاصل کی کیا ہے انہیں آج جو کو مرتبہ ملا ہے نا علم کی بنیاد پر ملا ہے اب دوسری بات آئیے دولت موپیا سرکار غوث اعظم اس نے بھی بہت مائن تھے بس انہیں کی ذات کو لے لیں آج انہیں کی ذات کو آج لے لیں کل سے نظریہ چینج کرو کل سے سوچ چینج کرو اٹھو غوثیت معاب قادری تلوار لے کر اٹھو اور اپنے فکر کے شیطانیت کو کاٹ کر اپنے اپنے فہم کے دانستہ قریقے پر چل کر اپنی بھی فکر کرو قوم کی بھی فکر کرو بچوں کی بھی فکر کرو معاشرے کی فکر کرو سماج کی فکر کرو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں اگر اچھا تھا رہا ہوں تو میں بہتر ہوں میں اگر بہتر سو رہا ہوں تو میں بہتر ہوں تم یہاں آرام کر رہے ہو تم یہاں میٹھی مید لے رہے ہو تم یہاں مرقا پلاوک کر رہے ہو تمہارے بھائی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ ننگا ناچ کیا جا رہا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ بربریت کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے اسی احساس کا نام زندگی ہے اسی احساس کا نام بندگی ہے اسی احساس کا نام تمان آئی ہے اسی احساس کا نام ایمان ہے اگر احساس نام کی کوئی چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو وجود بھی تمہارا مردہ ہے روح بھی تمہاری مردہ ہو چکی ہے اور ایمان بھی تمہارا زخمی ہو چکا ہے ایمان بھی تمہارا کمزور ہو چکا ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے فیچر پلان کی طرف دیان دو اور یاد رکھو کہ آنے والا وقت تمہارے نسلوں کا وقت ہوگا اس کو ایسی زمین دے کر جاؤ اس کو ایسی بیج دے کر جاؤ اس کو ایسا پودہ دے کر جاؤ کہ کل وہ کسی کا مہتاج نہ بنے وہ خود اپنا گڑھا پھود لے اور خود اس میں بیج لگا لے خود ہی شجر پیدا کر لے اور خود ہی وہ اپنے پھر سے خود بھی فائدہ ہوتھائے اور اوروں کو بھی فائدہ عطا کرمائے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ جس مقام پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا اپنے گھر سے اپنے گھر سے بیس کیلومیٹر کی دوری پر غوثی آزم نے اتنی زمینیں خریدی تھی اتنی زمینیں خریدی تھی کہ ایراد کے بڑے بڑے شہر میں ہزاروں سیفوں لوگ غوثی آزم کے لنگر سے اپنا پیٹ بھڑا کرتے سبحان اللہ یہ چین کی سوچ یہ چھاؤں کا پردار اور انہوں نے ہر طریقے سے امتِ مسلمہ کو صحیح راستہ آتا فرمائی ہے آج بھی آج بھی ضررت نصبات کی ہے کہ قوم کے وہ غیرتدار مسلمان جاگیں اور ایک قدم آگے سوچ کر اپنے شکر کو ایک پرواز دیں اور سوچیں کہ ہم کو یہاں ہکنا نہیں ہے آگے تک چلنا ہے ہر محاض پر ہر مقام پر ہمیں اپنی ترقی کا جھنڈا گارنا ہے اسی سوچ کے ساتھ آپ صبح کو جب آنکھ آپ کی کھلے گی تو یقیناً جو ہے کہ ضرور کچھ نقش کرنے کا جذبہ پیدا ہودا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی رحمتیں آپ پر ہمیشہ خائم رہے اور غوث آزم کا جو پاکیزہ فائزان ہے وہ عشق ہے وہ محبت ہے وہ سرابہ آپ پر نشاور ہوتی رہے اللہ پاک علاقے کے تمام مؤمنوں کو مسئلہ پیدا کرنے سے زیادہ مسئلے کی حل کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے واقفی دعوانا الحمدللہ اللہ آزم کوaments بھی پاکبراک دعوانا ڈل ش관이 مجھے موسیقی